پاکستان پر خطرے کے بادل چھا چکے ہیں پاکستان اتحاس کی سب سے بڑی مصیبت میں پھس چکا ہے پاکستان کے ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کرے کیا سلام نمستے سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کی انٹرنیشنل پرائم ٹائم جس کے اندر دنیا بھر کی بڑی بڑی خبریں آسان اور سمپل بھاشا میں آپ کو ہم بتاتے ہیں فائدہ اس ریپورٹ کا یہ ہوتا ہے دوستو کہ ایک ہی ریپورٹ کے اندر پوری دنیا کی بڑی بڑی خبریں ایک ہی بار میں آپ جان لیتے ہیں اس ریپورٹ کی پہلی خبر یہی ہے کہ پاکستان میں اب کافی بڑے حملے ہونے والے ہیں ٹی ٹی پی نے پاکستان کی سینہ کو کافی بڑی دنکی دی ہے صاف صاف کہہ دیا ہے پاکستان کی ٹی ٹی پی نے تحریک طالبان پاکستان نے کہ طالبان باتچیت تو کروا رہا ہے میڈییشن تو کروا رہا ہے پاکستان سے لیکن اگر یہ باتچیت فیل ہوتی ہے تو ہم اپنے حملے اور خونی کریں گے اور گھا تک کریں گے اور ایسے حملے کریں گے جس سے روح تھر رہا جائے گی اتنا ہی نہیں آپ کو دعا دو TTP کئی دشک سے پاکستان میں اکٹیو ہے حالانکہ اب پاکستان پر TTP بھاری پڑ رہا ہے اسی وجہ سے پاکستان نے بیچ کا راشتہ نکال لیا باتچیت کا لیکن اس باتچیت میں بھی TTP کی ہی چل رہی ہے TTP نے صاحب کہہ دیا ہے کہ تالیبان سے ہمارا کوئی ٹکراب ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی کہ اسے تالیبان سے ہمارا ٹکراب ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں میں بہت پہلے بتا چکا تھا کہ تالیبان کا ہی دوسرا حصہ تحریک تالیبان پاکستان ہے فاتح کا علاقہ پختون خواہ سے بلکل الگ مانگا ہے فاتح کا علاقہ الگ کرنے کو قیدیار کہا ہے کہ ہمیں اپنا علاقہ بلکل الگ چاہیے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ TTP کی مانگ کئی ساری ہیں جس میں ان کی مانگ یہ ہے کہ اس پورے الگ یعنی کہ پاکستان کو اب ایک اور تکڑے میں بات دیا جائے گا پاکستان کے تکڑے تکڑے ہوں گے جی ہاں آپ کو بتاؤں کہ پوری الگ جگہ کی الگ ایریا کی مانگے جہاں پر TTP اپنا کانون یعنی تالیبان والا کانون لاغو کریں گے بہت لوگوں کو یہ کہنے میں اچھا لگتا ہے کہ اسلامی کانون لاغو کریں گے وہی اسلامی کانون جو افغانستان میں تالیبان نے لاغو کیا ہے اور ہزاروں لاکھوں مہی لائیں آج گھر کے اندر قید ہیں اسکول کالیجز بند ہو چکے ہیں اور لگاتار وہاں پر کیا حالات بنے ہوئے آپ جانتے ہیں بھکمری کا الگ لیول ہے حالانکہ اب جا کر افغانستان کی اس تالیبان سرکار نے صدار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس بار پاکستان بڑی مصیبت میں ہے TTP کے کمانڈر مفتی نور ولی محسود انہوں نے صاف صاف TTP کے لیڈر انہوں نے کہا ہے کہ یہ چینیوں پر جو حملے ہوئے ہیں یہ TTP نے نہیں کیے یہ خود پاکستان کی ایجنسیاں حملے خود کرواتی ہے بہت بڑا خلاصہ کیا ہے کیونکہ بھارت پر پاکستان کے سرکار الزام لگاتی ہے ان سب ہی حملوں کا لیکن تحریک تالیبان پاکستان کا کچھ اور کہنا ہے اسی کے ساتھ مفتی نور بنی محسود کمانڈر آف TTP نے ایک ویڈیو میں جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی مانگ رکھی ہے چند سیکنڈ کا ویڈیو آپ دیکھئے اب آپ سمجھ سکتے ہیں معاملہ کتنا گم بھیر ہو گیا ہے پاکستان کیلئے وہیں آپ کو بتا دوں امریکہ نے افغانستان میں آئے بھوکم سے راحت کے لیے پچپن ملین ڈالر مدد کی ہے افغانستان سرکار کی یعنی تالیبان کو دیئے ہیں عام لوگوں کو مدد کے لیے دوستو اسی کے ساتھ جو ارجام تالیبان پر لگ رہا تھا وہ پختہ ہو گیا ہے تالیبان اب پہلی بار نیشنل لیول پر کافی بڑی تعداد میں وہ ایک گیدرنگ کرنے والے ہیں ایک سمیلن کرنے والے ہیں ایک میٹنگ کرنے والے ہیں جس میں مہیلاؤں کے حقوق سمیت کئی سارے مددوں پر بات کی جائے گی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ افیشلی اعلان کیا گیا ہے کہ اس مہیلاؤں کے مدد پر بات کرنے والی میٹنگ اور درجانوں مددوں پر بات کرنے والی تالیبان کی اس میٹنگ میں کوئی بھی عورت شامل نہیں ہوگی کوئی بھی مہیلہ نہیں ہوگی ریپورٹ کی مانے تو لگ بھگ تین ہزار لوگ تالیبانی افغانی اس میں اکتریت ہوں گے اکھٹا ہوں گے اسی کے ساتھ ایک میں آپ کو بھیجو دکھانا چاہتا ہوں تالیبان کی سرکار میں ملیٹری سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے اور اس کا کافی جم کر مزاک اڑایا جا رہا ہے ابھی دکھئے دیکھ لیا اپنے ویڈیو آگے بڑھتے ہیں اب افغانستان میں جو بھکم کافی بڑھایا ہے اس کی مدد کے لیے افغانستان کی مدد کے لیے چین بھی آگے آیا ہے سکرین پر دیکھئے چین نے اپنے کارگو پلین سے کافی بڑی مدد بھیجی ہے وائی ٹوانٹی کارگو پلین سے چائنیز ایر فورس نے کافی زیادہ مدد کھانا پینا آنا یہ سب چیزیں افغانستان پہنچائی ہیں وہیں آپ کو بتا دوں ایک اور بڑی خبر تالیبان کے بورڈر پر افغانستان اور ایران کے بورڈر پر تینات ایک ایران کے گارڈ یعنی IRGC کے گارڈ یعنی ایران کا فوجی قتل کر دیا گیا ہے تالیبان کے گنڈوں کے دوارہ اب گنڈوں ہوتے ہیں انہوں نے ہمارے گارڈ کو قتل کر دیا ہے ایران نے کافی سبھل کر یہ بات کہی ہے تالیبان کا نام نہیں لیا یہ کہا ہے کہ گنڈوں کے گروپ نے ہمارے سینک کو قتل کیا دوستو وہیں پر آپ کو بتا دوں کی چین کے لوگوں کے اوپر پاکستان میں جو حملے ہوئے اور پاکستان میں لگاتار جو چینی انجینئر بزنس مین کو ٹارگٹ بنایا گیا اس کے بعد چین نے ایک ادھیکارک طور پر یہ مانگ رکھی کہ ہم پاکستان میں اپنی چینی لوگوں کی سرکشہ کے لیے اپنی آرمی تیناد کریں گے اس پر پہلے پاکستان کی سرکار چپ تھی لیکن شہباز شریف کی اب یہ نئی سرکار آئی ہے اس نے پہلی بار چین کا اس مددے پر جم کر ویروت کیا اور صاف صاف کہا کہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے دوسرے ملک کی سینہ ہمارے ملک میں آئے یعنی دوسرے ملک کی فوج ہمارے ملک میں گھس کر تینات ہو یا ہم کتائپی برطاش نہیں کریں گے یاد دلا دوں کی پاکستان فوج کے آرمی چیف باجوا چین گئے تھے چین نے بلایا تھا اور چین نے بلا کر دباب ڈالا تھا کہ ہم اپنی آرمی وہاں پر تینات کریں گے باجوا نے کا آتا ہمیں وقت چاہیے واپس آنے کے بعد اب تک جواب نہیں دیا اسی بی اس میں جواب کہیں ہاں نہ ہو جائے اس سے پہلے ہی سرکار نے کھل کر دوستو اسی کے ساتھ ایک بڑی جانکاری آپ کو دے دوں چین کے خلاف امریکہ نے سب سے بڑی جنگ کی تیاری یعنی آپ سمجھ لیے ڈرل شروع کری ہے سمندر کے اندر جس میں 26 دیشوں سمیت بھارت نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اور چین کے خلاف اپنی طاقت جم کر دکھائی ہے یعنی یہ کل سے شروع ہوئی ہے یہ جنگ کی تیاری اور اگلے یہ تین سے چار دن چلنے والی ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ سمندر میں جنگ کی تیاری ہے جس میں کئی دیشوں نے حصہ لیا ہے اور بھارت خاص کر چین کے خلاف بڑی تیاری کرنے میں لگ گیا ہے جانکاری کے تین دیشوں کے ساتھ مل کر دوسرا نیٹو بنانے کی کوشش کی ہے جس میں ساؤت کوریا جیپین امریکہ ہیں یہ تینوں دیش ہمارے علاقے میں چین کے آس پاس کے علاقے میں ایک نیٹو کا الگ گروپ بنا رہے ہیں چین کے خلاف اب چین کے راشپتی نے کھل کر اس کے خلاف بولا ہے اور گصہ جتاتے وے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی بنایا گیا ہے ہمارے چھتر میں نیٹو بنایا جائے گا تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور یہ کافی بڑا خطرہ ہوگا سیدھی سیدھی یہ دھمکی ہے ان کے دیش اتنا ہی نہیں نورت کوریا نے بھی امریکہ کے اس نئے گروپ کے بارے میں دھمکی دی ہے اب نورت کوریا کے سن کی تاناشا کو کون نہیں جانتا جو ہر ہفتے نئی میزائلوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی چین کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ پر کولمبیا میں بہت خوفناک حادثہ ہوا ہے کولمبیا کی جیل میں دو قیدیوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی جس میں گدے پر آگ لگ گئی اس آگ نے اتنا خطرناک روپ لے لیا کہ آگ پورے جیل میں پھیل گئی جس میں 51 قیدی جھلس کر مارے گئے اس کے علاوہ بری طرح سے سیکھلو قیدی زخمی ہے اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ جو گھر والے تھے قیدی وں اس پر چین کی فورا پرتکری آگ چین نے کہا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے باز آئے آسٹریلیا پریرام بغتنے پڑ سکتے ہیں ہم رشیہ نہیں اسی کے ساتھ چین کے خلاف ایک اور ایکشن سامنے آیا ہے امریکہ تائیوان اور ویتنام تینوں مل کر چین کے خلاف اسپیشل آپریشن کر رہے ہیں جو چین اللیگل طریقے سے انتراشت سمندر میں یا کسی دوسرے کے سمندر کے اندر تک گھس کر اپنی ٹیکنیلولوجی کا استعمال کر مچھلیوں کو دوسرے کے علاقے سے جو پکڑ رہا ہے اس کے خلاف امریکہ ویتنام اور تائیوان مل کر آپریشن کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ برادوں کی بھارت نے اپنی شکتی میں اضافہ کیا ہے اور آپ کے سکرین پر دیکھئے ایک ڈرون کو لانچ سفل طریقے سے کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے شورٹ رینج کا یہ ڈرون ہے جو کی دشمن کی حرکت پر نظر رکھنے کی لئے کافی ہے مہین آپ کو بتا دوں ایک بڑی خبر یمن کے اندر ایک کار میں بوم بلاسٹ ہوا ہے جس میں چھے آم ناغری کو کی موت ہوئی اور درجن وں گھائل ہیں ابھی اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کسی بھی سنگ اٹھن نے نہیں لی ہے لیکن دوستو انتر راشتے ریپورٹ میں آج کے لیے اتنا ہی اس پوری ریپورٹ پر آپ کی رائے کیا ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھے گا ریپورٹ کو شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھی میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جائے لئے تیر تیرہ باب ہن موسیقی